بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ ورزیم وصدق رسولہ نبی کریم ونہنو علیہ ورزیم من شاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین جناں پکڑا ہے دامن اولیادا انہاں پکڑا ہے دامن مصطفیادا انہاں داہت رسول اللہ داہت ہے رسول اللہ داہت ہے اللہ داہت ہے جاگنا ہے تو جاگ لو فلاک کے سایات لے ہشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایات لے کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا وہ تو قید سے چھوٹا اور اپنے گھر گیا اللہ والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں در حقیقت وہ ہم سے جدا ہوتے نہیں پاک کے اوزاد پاک کے اوزاد جس نے بغیر لیکن مکھیانو جدیو سیک ہوندہ ہے نا تکلیف ہوندیئے تو مڑ جاندینا پروانے جیڑے ہوندے نینا انہانو تکلیف ویچ بھی مزہ ہوندے وہ اپنی زندگی وار دیندے نے اندے ویچ ہوندی زندگی مل جاندی ہوندے آمدہ بوٹہ ہوندہ ہے یا کوئی ہور فالدار درخت ہوندہ ہے تی جتنا فال ہوندے سے لگدہ ہے وہ سارا نہیں پکڑا ہوندہ جدو ہوا ہوندیئے کچھ بور گر جاندہ ہے تو فان آئے کچھ بور گر گیا کئی چھوٹے چھوٹا نشان بن گیا انہانو توتے یا ہور جانور آئے ٹوک دیتا ہو گر گئے پکڑا ہو ہی یہ جڑا ناڑ رہنگا ہے دوستو فقیری ویچ بھی عظمہ شانت تکلیف ہوندیاں نہیں دنیا دے کام کرتے ہونا ویچ کوئی تکلیف نہیں وہ تو کچھ بھی نہیں وہ تو نقل چیز نہیں اصل چیز اللہ تعالی نے دین بنائے دین واسطے کو تھوڑی جی تکلیف ہووے تو پھر نفس سمجامن لگ پھونگا ہے تو انہوں نے تھکی لبیا ہے یہ دی گرمی میں چھوٹ بیٹھا ہے یہ تھکی حاصل ہویا کہ بھئی جونا آج لوگ لوندے پہنے آج جی انہوں نے پوچھئے تیرے چاوڑ کنے ہوئے ہیں تو بے وقوفی ہیں وہ بھی تک ٹائم آوے گا نہیں پھر پوچھا جے کنے چاوڑ ہوئے ہیں اس تکلیف داوی قبر قیامت پوچھا جے لوگ کہ انہوں بھی کی فیدہ ہویا تھا انہوں اللہ دی یاد واسطے بیٹھنے ہیں وہ دوں پتہ لگے گا نا بھئی اے تھے تو ہونے جی بیجدہ پہنے ہیں تے ہونے کچھ نہیں لگ پہنے بھی تیرے دانے کینے ہوئے ہیں تے بے وقوفی اے آخر دیکھے تیجھے جو کچھ بیجدے پہنے ہیں اے اگے جا کے ملنا ہے دنیا خاطر جتنا ہمیں کردہ رہا ہے کچھ دن راضی رمن گے قدے نہ قدے تیرے کو نیمی کام ہوئے گا تو نراض ہوتا وہ تا مطلب دے یار میں ایک گویہ ہاں وہ سرانگی بجاؤں دا ہوندہ اندھے کوئے بڑا فن آئے لوگاں بڑا مجھوز ہونا بڑا انہم لطف ہونا انہم محفلہ میں سے بلونا کرنا اندھی لوگاں خدمت کرنی کرنی اتنی ہچی اندھی آواز اتنا ہچھا اندھا انداز لیکن یہ تو ہر شیفانی صدا نہ آواز روے گی نہ جوانی روے گی نہ صدا تندرستی روے گی نہ فراغت روے گی اردی چیزانے ہیں آخر وہ گویہ بڑا ہو گیا اندھی آواز بھی وگیالی نہ رہی نہ انہوں لوگ بلامن تیرنا کو اندھی خدمت کرنی پھر اتنو خیال آیا دلوے کہ جی ای او سرنگی تو خدا نو خوش کرن واسطے وگوندہ تیر تو جی او جاوی ہو جاندہ تیرنا او سی بنایا تیری آواز اچھی نہ ہم دی تیری شکلو نہ رہ گی ہم دی لیکن انہوں تا پتا آنا تون دا بندائیں وہ تا تنہوں نہیں کٹ دیا نا تون اپنی زندگی ضائع کر چھتے او سرنگی پکڑ کے قبرستان میں چلا گیا آخدہ ہون انہوں کوئی توقع نہیں اس سے سوزنا اور قبرستان سرنگی بجاندہ تے دل دی تار جوڑی کہ اللہ تبارک تعالیٰ دہم سنا کر سرنگی بھی بجادہ مجاندہ ناڑے انہوں وقت یاد آوے کہ قدوں تو کمیں بول لگنا ہاں تجھے دو ہر پاس دھرکا رہا گیا تو ہن تو ادھر آگئی پر ہن مکد جاما ہورتا دروازے ہی کوئی نہیں ناڑ سرنگی بجاندہ رہا ناڑ ہوندہ رہا کسے قبر دیکھو لیٹے آتو سنو اونگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اللہ دی طرف انہوں الہام ہویا آواز آئی کہ میرا محبوب بندہ قبرستان تھی بیٹھا ہے انہوں بڑی مجبوری ہے انہوں دے گھر تنگ دستی ہے انہوں کچھ پیسے ہیں دی لوڑے اتنی عاشقی ہیں لئی جا میرا سلام میں دے گھر اے حسنو اشفیان دے گھر تنار اندہ اے مہانہ وظیفہ مقرر کر کیا ان وقت کی اتنے پیسے تو آن کے ہر مہینے میرے کو لے لیا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں قبرستان تھی گئے بندہ نظر کو نہیں ہوں تلاش کردیاں کردیاں کہ وہ قبر دے نار ستا ہے حضرت عمر نے جنہوں اٹھایا وہ کمبن لگ پیا کہ شاید میں قبرستان بچ سرنگی بجائیے تلاش کردیاں تلاش کردیاں تلاش کردیاں تلاش کردیاں تلاش کردیاں اے اے شرفیان تے ہر مہینے آن کے تُو میرے کو لے لیا کردیاں بندہ زارو قطار رومنہ کتنی دیر تُو دنیا نو خوش کردارے وہ خوش نہ خوش حجے تُو نماز کو نہیں پڑی حجے تُو اندہ ذکر نہیں کیتا حجے تُو دلوے تیئے آکھیں آئے کہ میں جی اللہ نو راضی کردہ تو میری حالت نہ ہوں دی جی دنیا داراں کر چھتے ساڑھا ماں باپ ادھا ہو جائے تو سی وہ خدمت نہیں کر دے بہترین کوئی آدمی ہوئے جدو بوڑا ہو جاندہ ہے ان دی قدر نہیں ہوں دی اولیاء اکرام دی مزاران دی قدر دی عزت و وقت دی بادشاہ نو زیادہ آئے تو کیوں ہوں کوئی بندہ جڑے لوگوں تھے بیٹھے نے نفل پہ پڑھ دینے قرآن پہ پڑھ دینے دیکھاں پکندے پینے اینہا بھی چونکہ انہوں کا رشتہ دار بھی ہے نہیں انہا اللہ نو راضی کرتا اللہ دی ذات دنیا دے دل پھیر چھڑے کہ جاؤ تسی جا کے تے اتھے نفل بھی پڑھو قرآن بھی پڑھو میرے بندے نو اسحالِ سباب پھر شیطان بھی اپنے بندے بھیجندہ ہوتے کہ تاکہ لوگ بدزن ہومین کی ہوتھے آئے کام حمدہ پہ اولیاء اکرام کوئی غیر شرعہ کام پسند نہیں کر دے بیتت شرک تو پریز کر دے بیتت شرک بچامان آلے بھی یہی لوگ نے جیڑے اللہ دے پیارے کہ فقیر تھوڑیاں جو تھیاں دی خواب میں اپنے پیر دا پیغام لے کی آیا تھوڑی علاقے بھی ہن میں نوے خوشی ہندی ہے کہ ہن مہاک اللہ نہیں کام ویپ کے تے خوشی ہندی ہے کدے تو میں جب ہی پھر دا ہندہ نا بھی لوگ پوچھ دینے کون ہے تو میں نوے نہیں پتا ہندہ ہے پینڈ کرڑا ہے اے سوچو نکل دا تو اگلے دا نہیں پتا ہندہ میں کتے جاڑا ہے فضرگاں فرمایا بے نماز دیاد دا کھانا نہیں کھانا انہاں دی میرے بانے گاڑا کوئی تکلیف بھی نہیں نہیں کھاندا سامنے روٹی آ جاندی ہے یہ پوچھ دا کون پکایا ہے کوئی دست دا بیوی یا میری ماں یا کمیں میں پوچھنو نماز پڑھ دے لے انہاں کھنا نہیں پڑھ دے تو مان دا میں نہیں کھانا مینو کوئی تکلیف نہیں ہندی ہے ہونو سوچنا مینو ملون ہندہ بھی کمیں وقت گزردہ جدو نظر مرشد کامل دی ہندی نہیں وہ تکلیف ہاں اپنے کولی رکھ لیں دے دوستو مومن وہ ہندہ ہے جو چیز اپنے واسطے پسند کرے اپنے بھائیاں واسطے بھی پسند کرے رستائے صحیح اللہ دے فضل و کرم نے اندے شاک کوئی لے سعودہ صحیح ہوگے نا تے بزار و جاکے رکھ دے دنیا پرتا پرتا کے ویکھ دی رویتے تے نو کی جانا جیو ہوگے گا داگدار پھر تو کمدہ رمیں گا ایس پاسے ہونا ویکھ لگا ایس پاسے ہونا ویکھ لگا نہیں اللہ دی میرے بانی نا یہ اوہ سعودہ ہے جو میں مرضی کو پرتا کے لیے ماں کے دوستان دس رہا کہ جو میں اسلام اچھ کمی کوئی نہیں جدوں میں کسی اگڑی اٹھائی گئے تو مسلمانہ تو اٹھائی گئے لیکن اسلام کے بارے وچھ کسے نہیں آکھا کہ مذہب صحیح نہیں اسلام وچھ کمی بھی کوئی نہیں مسلمانہ وچھ کمیاں ہیں اس سے طریقے ناڑیں ایس طریقے وچھ کمی کوئی نہیں ساڑے وچھ کمیاں ہیں انہوں دے بندی ویکھیایت اس بھی پسند کیتا ہے وابی ویکھیایت تو انہیں بھی پسند کیتا ہے شیعہ حضرات ویکھتے ہیں تو انہیں بھی پسند کیتا ہے میں اللہ دے فضل و کرم نے مسجد میں میرے رسول کے بیٹھ کے گل پہ کرنا ہے کہ مرزئی نے آکھیا اگر ایسے عالم ہندے تو شاید اسی بات جانتا ہے ایسے ایک پرنڈے ہوتھ میں رات تقریر کردہ رہا جس تقریر ختم کیتی تھی وہ بندہ باہر میں ملیا ناڑے لام باں تو بیکھے تو ناڑے آکھا جی میں کلیاں گال کرنی وہ منوں جس میں بیٹھا میں ٹائم دیتا آندہ جی میں میرے ذہین میں مسلمان ہوں لکھتو مسید کے کیوں نہیں آیا میں پوچھا تو مسید کے کیوں نہیں آیا وہ مسلمان ہوں لکھتا آندہ جی میں نے کوئی ڈردہ نہیں گیا انہوں نے مارنا سے اسلام میں جی فیل دیا کہ تو مارنا شروع کر دیا اسلام میں جی فیل دیا کہ تو کسی نو گال آنکھر نہیں شروع کر دیا کسی نو تو کتہ بلہ آکھے ہے کہ کوئی مثال دے دے وے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نو اس طرح تبلیغ کی تھی ہو ساٹھا اسلام ان جا خدا ہے کہ کانے نومی کانا نا اگر وہ کانا ہے انہوں کانا آکھ لیانا سچی گال ہے نا لیکن اسلام فرما دا ہے کہ ان جا نا سچی گالے بھی جیڑی بعض وقت کسی نو تکلیف دے وے تو نہ کرتا ایک بادشاہ کسی نو فانسی تا حکم دے چھلے ہیں إنوں فانسی دے 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 thousands ملزمہ انہیں سوچتے ہیں بھی فانسیتو آگا انہیں نے میرا کی کر لیا انہیں گڑھان جنیاں شروع کر دیا بادشاہ بادشاہ انہیں زبان سمجھ دا نہیں بادشاہ پشتا اپنے مشیر کھڑوئے کی آفدہ اس مشیر نے جھوٹ بولے موزا کا جناب اے آخدہ پہ بادشاہ سلامت اتنے حرف ہی نکڑنے انہیں تیرے موں بھی چھو بھی جا بری ہو جائے میرے بچے بھی راضی ہو جاندے میری بیوی بھی راضی ہو جاندے میرے دوست بھی راضی ہو جاندے میرے دل بھی چھو بھی دعا نکڑ دی وہ بھی تنو دعامہ دیندے انتنو کی ہاتھ آوے گا ایک جان مزایا کر بادشاہ دل سے خیال آیا گال سچی ہے تو جھوٹ ہی نا لیکن یہ سنداد نہ پیش کی دی کہ جھوٹ ہی نو انہیں آقا سچی کوڑ ایک بیٹھا ہور انہیں آقا جنابے جھوٹ بول رہے ہیں یہ تو جھوٹ بول دا ہے بادشاہ پوچھا سچ کی میں انہیں آقا جی سچے یہ بھی اتھو نگاڑا پھکڑ دا ہے بادشاہ کیا اور وڈیا متقیہ انہیں دے جھوٹ بج کتنا مزا تیرے سچ بچ کتنی بدبو آ رہی حسد دی مینوں میں انہیں خوش کر لیا تو جان بھی بچا لئی تھی اگو کتنے لوگ بھی خوش ہو گئے ایس سچ نارو تا تیر او جھوٹ چنگا جن دے بچ کتنے لوگ راضی ہو گئے کانے میں تو کانہ ہی آکھیں گا تا ہی تو متقیہ بڑھنا ہے جی تو کانے میں کانہ نہ آکھیں تو لوگ انہوں نہیں پتا ہے کانہ کہ تو ٹھیکہ لیا ہویا ہے ایو جھے سچ بولنگا اور بھی بڑیاں گلہ سچ چاڑ لیاں اوہ کا دینوں کی تھی ممبر تے بیٹھ کے تقریر کرنا ہے تو کوڑوی جھوٹ بولی رکھنا ہے اوہ دوں سچ نہیں بولنا تھا جدوں کسی تے برسنا ہو گئے اوہ دوں آکھ دا جی سچے انہوں سچا آکھنا چاہی دا جھوٹھے نہ جھوٹھا آکھنا چاہی ای گال کرن تو پہلے سوچ کھاں زندگی بچ کتنی باری تمہیں جاکہ ہے سچے انہوں سچا تے جھوٹھے نہ جھوٹھا وصل پیدا کر اپنی تحریر سے دیکھ کسی کا دل دکھ نہ جائے تیری تقریر سے تیرا اپنا انداز ہے اولیاء اکرام دا اپنا انداز ہے اولیاء اکرام نے انبیاء علیہ السلام کو سکھے آئے اس سے طریقے نہ تبلیغ کر دی اندازہ اثر بھی ہوئی لوگ حوصلہ حفظائی بھی کر دی لوگ گناہ چھڑن دی کوشش بھی کر دی تے جیو تقریر حسد علی کریے تے سونا نالندہ سینے میں چھوی حسد پیدا ایک جگہ تے فقریر نے تقریر کی تی تے باہر پڑھا سالے بیٹھے سن تو پڑھا سالے کہے رہنے کوئی ایو جیو تقریروں ہوں انتا ساڑھا تا وقت ہی موک جانتا جمعہ پڑھا جا رہا ہے دین دا جلسہ ہے پولیس بچاری انتا وقت پہ آیا ہے بہنے مولوی صاحب کی بول لے گا پڑھنے قرآن دی آئے اگو کرے پاسے جانے کرنا امام غزالے فرمادے نے بولن تو پہلے سوچتا سئی کہ اے تیرہ جیرہ بولے یہ تیر ہے یا مرم یہ تیر ہے تو کسے بے گناہ تھے کیوں چلاؤں اگر اندھی جان ضائع ہو گئی تیر نار تو انہوں پتہ ہے کہ اے بول نار کئی گھر برباد ہو گئے کئی پنڈ برباد ہو گئے کئی شہر برباد ہو جاندے نے کئی ملک اجڑ جاندے نے تیرے خیال میں چھے بول کچھ بھی نہیں بولن تو پہلے سوچے خدا تینا سوچنگی طاقت دیتی ہوئی کہ جو میں بولوں ہاں یہ تیر ہے یا مرم اگر تیر ہے دو دروازے لگے ہوئے انہیں روک لاؤں اگر مرم ہے اے زخمی دلاؤں تے لگاؤں دا رہو انہوں سکون آوے گا تو انہوں اللہ دی ذات عجر دے منگا اس کامنو دوستو پہلے پرک ہو ویک ہو اگر سچا ہے حقیقت ہے اگے دوستانو دعوت دے تیری دعوت نار ایک بندہ اس پاس سے لگ جاوے گا تے دنیا تے ایک سارے کاروبار ہک پاسے کر دے میں اے تیرا کاروبار ہک پاسے ہو گے تو مر جاوے گا اے بندہ اللہ 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 کرے گا اگر اے کسی نو لیا گے گا او اللہ اللہ کرے گا اے عجر تے نو قبر و جدو ملے گا نا تے پھر تو آکھیں گا کہ جیڑا میں کار کھانا دنیا چا لا آیا سی ان دی پرافت ان آمن لگ پئی خدا بند کریم نے سانو ایسا سلسلہ دیتا ہے جن دے بھی شک ہو جا کئی دوستانو پتا ہے کہیاں کیس کا مچ بھی سنے آئے کہ میں الانیا آکھنا بھئی ہو جا کسی دا پی رہتے دس سے سانو اے سندادنا نہیں مایا آکھ دا کہ کس بھور ہے ہی کوئی نہ میرا مطلب ہے میں نہیں جانڑا اگر کسی دائی ہو جا ہے او سندد سے ایسی ہوندہ بھی ذکر کریے کیونکہ اولیاء کرام کو جا کے ایمان بچ سکتا ہے پیرانے پیر دستگیر فرما دینے زمین تے اسمانے چکی دے دو پڑھ لیں پتھر اے نا دے ویچ جڑیو لکڑ دے کلی ہوندی ہے نا اے اولیاء کرام جیڑا دانا اس کلی دے ہیٹ روے گا او مفعود روے گا جیڑا دانا کلی تو اے در ادر چلا جاوے اندہ نام و نشان مٹ جاندہ ایسے طرح جنہا لوگ کاندی اولیاء کرام نا نسبت ہو گئی انہا دا ایمان بچ گیا جیڑے ایدر ادر ہوئے او انہا چکی دے پڑھا تھلے پس گئے انہا اولیاء کرام کلی روکن دا طریقہ کی شیطان کلی علم تا بڑا ہے انہا غلط لوگ کاندی یہ مثالان دے دے کے لوگ کانوں آکھنا بھی ادر نہ جا غلط تو تاسی بھی روکن ہے انہاں کل تا نہیں جانا چاہیے لیکن جیڑے سچے نہیں ان کوئی بندہ آکھے نمرود جھوٹھا خدا ہویا ہے فیرون جھوٹھا ہویا ہے شداد جھوٹھا ہویا ہے تو جی جھوٹھے خدا اتنے گن کے کہ آکھے تسری اس خدا لوں میں نام مننو نہیں جھوٹھے انہوں نام من سچے انہوں نہیں مننے کا تکانہ خراب ہو جائے پھر نبی سچے ہوئے نہ نار جھوٹھے بھی ہوئے انہوں نے جھوٹھیاں دیاں مثالان دے کے سچیاں نبیاں کو اپیشاں کریں گا تو کیا مطال دن تنوں پوچھ ہوئے اسے ترین دوستو سچے بھی پیر ہیں تے غلط بھی پیر ہیں غلطان دیاں مثالان دے کے اصلیاں کو نہ رکو قبر وجہ تے نمار پویگی اللہ نے کیوں بنایا اللہ کن قویت ہر شاہ بن جان دیئے اللہ نے نبی کیوں بنایا پھر ولی کیوں بنایا ان دا جواب پھر تو دس چھڑ بھی جنندی لوڑی کوئی نہیں آئی تے خدا نے بنایا کیوں انہیں دی بھی ضرورت ہے انسان دے اندر فطرت ہے جی میں بندے نو ویخدہ عمل کر دیاں کرکٹ ویخدہ رہے نا توں تیتنو شوق ہو جاندہ میں کرکٹ کھڑا اگر کتیاں جی لڑائی ویخدہ رہے تیتنو شوق پیدا ہو جاندہ میں کتہ رکھا اینگی اللہ تعالیٰ فرمایا وَقُونُ مَا سُوَا دَقِين ہمیشہ ہمیشہ میرے بزرگان دی صحبت چراؤ اللہ نے پتہ ہے ان دے اندر ماں ہی تو پردہ رکھے آئے جی ہو جی صحبت جاندہ ہے ان او جہ شوق پیدا ہو جاندہ تو اسی پہلے داڑی یہ نہیں رکھی ہے یہ اس محفل چائے لوکانو ویخ ہے کہ یارداری ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا باغ پیسے دے کے گناہ خریدنے آئے ایک دے نوجوان سونے لگ دینے کہ پھر تینوں میں شوق پیدا ہو یہ پاک ویخ کی تا تینوں شوق پیدا ہو گیا پاک خدا نو کو ویخ سکتے خدا نو ملومہ کہ میں نوے ویخ نہیں سکتے میں اپنے نبی بھیجنا میرے نبیاں نو ویخ ہوں گے نبی کو فرشتیاں مجھ نہیں بنایا جنہ مجھ نہیں بنایا او دس دے لیں گے چوری کو کتاباں مجھ تنے پڑھائی جانے چوراں کو بے بے کے بندہ چور ہو جانتا ایک ڈھگا ماردہ ہوئے ان دے کو دوسرا ڈھگا باندے ہو تو ان ماران دے عادت نہیں پہنسے ان دے چھے فطرت نہیں بندہ چار دن بدماشنا ٹردہ روے ان آدت پہ جاوے گی بدماشی دے پنجاب چھے مرگا کیوں میں بانگ دندہ ہے سندھاڑا مرگا کیوں میں بانگ دندہ ہے بلوچستان آڑا مرگا کیس طرح بانگ دندہ ہے کوئی جانبر بھی بیکھو اجڑا پاکستان چھے غیر ملک بھی چلے جاؤ انہ دی بولی ہے کے لیکن بندے دی بولی ہے کے نہیں سندھیاں دے گھر پیدا ہوئے گا سندھی بولے گا پنجابیاں دے گھر پیدا ہوئے گا پنجابی بولے گا کیوں کی اندے اندر چھترت ہے اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا کہ میرے بعد ہوں نبی کوئی نہیں آوے گا اولیاء کرام آمنگ لوڑ ہائی نا تاں خدا نے فرمایا آمنگے تو دوستو انہ دے نشانی سمندس ہی جاندیئے وہ عام فقیدہ میں ہونتا اللہ حمدللہ آگئے وہ چونڈنا ہے پیر پکڑن تو پہلے چونڈا ہوں گا جسے پیر پکڑ لڑا ہے نا ہونتا شیطان وہ اگلگ نہیں وہ کئی طرح دے تیرے دلے چھو وین پونے جس وقت تیرے سوچ لوز ہو گیا نا تے پھر کرانٹ تاں ہونا نہیں ہے پھر تو وہ گئے طرح کھالی دا کھالی دا جا ہونتا جو تینوں لوگ آکھن انہ دے گل من نہیں ننوے سمجھا کہ یار منو تے جتے میں گیاں داڑی ملی لوکانو فیدہ ہوندہ پہ آئے اگر یہ بزرگ غلط ہوندہ تو لوکانو فیدہ کی نہیں ہے وہ سکھو اور جو پانی کوئی نہیں تو جڑی لوگ بھر کے جاندے پہنے یہ کہ تو بھر دے دے نہیں پانی ہے کسے جھوٹ گولے آپ پناگلا بھی روڑ بمیں گا فیدہ نہیں کیوں ہو لے گا اولیاء اکرام دے پور جامر نار انشاءاللہ فیدہ ہوندہ فقیروں کی جھولی میں ہوتا ہے سب کچھ جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ مگر ان سے چاہیے لینے کا ڈب کچھ پڑھو تو تو پرکھنا نا تو ہوند پیر پرکھنا یہ پروانہ ہے یا مکھی یہ پیر جھڑک دے چھتی کہ تاں تیرا گوزو ٹوٹ گئی خود بے خلا تیری محبت کتنی ہے زنون مصری رحمت اللہ علیہ کسی وجہ تو جیل گے چلے گئے حیوم آ گیا ملن واسطے رو رہے ہیں زنون مصری رحمت اللہ علیہ پوچھے دینے کی گا لے کیوں رون دے پی اکھ جو تھا نوے بے گناہ جیل ہی بھیجی تا آفر میں جیل ہی تا میں آیا تو سی کیوں رون دے پی سانو جی محبت ہے تھوڑے لے آپ دیکھوڑ پتھر پیا پتھر چوک کے اس طرح اشارہ کیتا مارنگا سارے دوڑ آفر میں آجاؤ تھوڑی محبت بیک لے پروانہ جیڑا ہندہ ہے وہ سڑن کے ڈاڑ تو پیشاں آٹ جنگا اس پتھر نال تو سا مر جانا ایک ادھے نوے لگنا سی نا تمہیں تازمائیہ ہے کہ باقیہ جانا محبت ہے کے لئے میم ماریاں کٹیاں تیجھ جھڑکیاں جان دے ساکھ درواز دےوں ہٹھنائیں کٹا ہوئے اپنے مالک دے کوئی تم ہی رکھے آس انو مار کے وے کھر وہ چلا جاوے ڈنڈے مار دے رہو وہ پھر بھی تیرے درواز دیتی ہیں کٹے کڑ سکھ پیری مرید دی پھر ہون تنوں جتے بھی پوندے رہ مرن آپ دے مالک دا بوا نا چھٹ پھر جے کسی ہور درواز دے تے جاوے ہو کتا بامی ہو کڑے بنگلی آڑا ہوئے تو جونپڑی آڑا دا کتا ہاں ہے انہ خیر نہیں پوڑا انہ ڈنڈے ہی مار دے ہاں تیرے خسم مرنے در کدر آ دے خسمان بھی پوڑا آیا نا تے جی اوٹھے ہی رہ میں آ تو اوٹھے کچھ نہ کچھ ٹکڑا تا مر دے رہے تے پھر ساٹھے بزرگان دا دا رہ شاہ نشائد دا کتنے آ لوگانوں سرکار مدینہ نے زیارت دسیا کہ میرا محبوب بندہ ہے پیر سجن سائن اے دوستو انہ دی کرم نوازی انہ دی نگاہ دا صدقہ ہے حضور دیا دعاو ماں نے توجہ ہے جو میں کام کردے پہ ہو اس تو زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ کہیں گے فقیرانیں اپنی اپنی تجویزان دیتی ہیں یہ دوست حافظہ بادار دس دنے کسی ہر ہفتے کی پتہ نہیں ہر روز کسے نہ کسے گھر بچے مراقبے دی محفل بکھنے ہیں ایک دن میرے گھر ہوئی دوسرے دن دوسرے گھر ہوئی نالے تصویر جلاوان دی سانو جا چاہوں دی جانتی ہیں نالے کچھ نہ کچھ بولن دا سانو پتہ لگ دی پتہ دی گلبی کوئی نہیں کوئی کلفیاں بیچ دا ہے کوئی انڈے بیچ دا ہے اندھی زبان اندھی آواز جی او جی مرضی ہوئے لوگیں سن دینے آدھا کی پہ ہے انڈے دی آواز سعودہ جڑا ہے نا اے لوگ سن لے منگے کہ سجن سائیں دا سعودہ ہے تینوں آواز صحیح ہوئے نہ ہوئے تینوں بولن دی جاج ہوئے نہ ہوئے بے فکر ہوگا چلا چاہتے ہیں کسے آلم نوا کیا جاوے کہ جمعہ پڑھائنا ہے وہ گواندہ جمعت تیاری کو نہیں کی تھی فقیر کسے نوا کو جمعہ پڑھونا ہے وہ اندھا بھام ہے اگلے جمعہ تین تقریر کرال ساٹھی تیاری کر بھی اسی نہیں سکتے تے ساٹھے پڑھے بھی کیجے ڈاسوں بیکھنا ہے سائنیاں دا مالکان دا سعودہ ہے سیرتے ٹوکریاں چالا سارے ملک پھر جاؤ پوری دنیا جائے گا بہت بڑے سیٹھ مالک نے تینوں سوتا تیری تنخواہ پکی ہو جائے گا اگو نصیب کسے دیا پڑھے گا کسے نبی نو خدا نے نہیں پوچھنا کہ تیری تبلیغ ناڑ کتنے مسلمان ہوئے نہیں پوچھنا اے پوچھوڑی ہیں کہ جیڑا میں تینوں سوتا دیتا تو لوکہ نو دسیاں کا نہیں دسیاں یہ کوئی نہیں دسیاں کا تے اے پوچھوڑے یہ دسیاں ہوڑے کوئی نہیں عمل کرے نہیں ایمان لیاوے پوچھنے گا ایسے طرح دوستو ایسے بزرگ بھی نہیں آئے ایسے مبلغ بھی نہیں آئے تیرے ایک اللہ والدی توجہ دا صدقہ ہے کہ کتے شیرانہ لڑائیاں پہ کر دے فنمدہ سے آنا سوتا فریقہ میں اس عالم نے آکے ابھی یکیڑا پیر صاحب نے پہلے انٹریو دیمیں پھر تقریر دے موقع دیمان ہسی گئے سلسلہ پوچھا میں سلسلہ دسیاں ہندھا ہے لکھا ہے تھوڑے کڑھے مکہ نہیں منہ زبان نہیں آن دا ہے ہندھا ہے کیڑی کیڑی کتاب پڑھے آئیں منہ پوچھتا ہے میں آکھا ہے جی میں تھا دو کتابوں پڑھے ہیں ہندھا ہے کیڑی ہیں کیڑی ہیں میں آکھا ہے حق سونا سائیں حق سجن سائیں ہاں سنتا جماعت کی دے دا وہ ساکھا ہے بھئی یہ تو صحیح یہ درست ہے لیکن کوئی کتابوں میں پڑھے آئیں کی نہیں میں کہا میں تھے انہوں کافی سمجھنا آن دا ٹھیک ہے پھر تو کرتے جیسے میں اللہ بادل توجہ کی تھی کتابوں میں ساریاں میں آگئے ہیں میں نے پڑھے ہوں پہ آپ پڑھی ہوئے ہیں وہ تھی میں پڑھے آئی ہاں سندھلے موں کر کے علم اکل نے کچھ بلے ایک تیرا نام پکایا ویکشی سجنہ نظر کریں دے سنگریز دے آیا میں علم اکل نہیں کچھ بلے بس تیرا ہی نام پکایا میں ایک گال کرنے سے دیر لگ دیئے سجن سائیں تے اس تو پہلے پہنچ جاندے گال کرنے دے ہی ہو نہیں جیسے فقیر تقریر کی تھی میں نے تو نہیں سمجھ کوئی صحیح لفظ بولے یا نہیں بولے میں تو آواز دیتی بھی میرے کوئی آنٹے نے یا میرے کوئی کل فیاں نے لوکہ نے سعودہ پسندہ اوہ مولوی صاحب فقیران دے ترلے لیندہ باتے یہ سیڈی ایک میں نے دیکھ جاگے یہ میں نے ایک سیڈی دیکھ جاگے دوستو ایڈی سوکھی کتابیں ہر بندہ پڑھ سکتا ہے اوہ تھے سوتھ فریقہ جی ایک بندے میں نے فون کی تا میں نے جی یہ تکلیف ہے مانوہ کیا یاری باری پڑھ حب سے جن سائیں حب سے جن سائیں اوہ میں نے فون تیان دے اجی جی یاران باری نہیں ہویا میری تکلیف ٹھیک ہو گئی کردہ آسان وظیف ہے بھئی کے ڈی سوکھی کتاب ہے بھئی کوئی ہاری سونی لوان آلے نہیں پیر کوئی نظران اعظام منگن آلے نہیں پیر کوڑو دیوان آلے کی ہے اللہ تعالیٰ دی کرم نوازی ہے تھوارٹی ساڑی خوش نصیبی ہے اس نعمت دی شکریہ ادا کرو گے اس نعمت دی اللہ دی ذات اضافہ کرنا اگلے مینے تو اس مینے تک بھلا کتنی جگہ تے تو جا کے اس گلدہ نہ دیا یہ سوچیا کر یہ بھلا تیرے بولن نارحک بندہ گناہ چھڑ دے دے یہ زبان پر کوئی کہیں دیتی گاڑی دندہ رہنے جھوٹ بولدہ رہنے تی ایک گال کیوں انہوں کردہ ہیک بندہ کو نہ چھڑ دے وے تی خدا کتنا راضی ہوتی جا کسے ماں کڑو بیٹھی ان واقعی میں تیرے پتر کو نشہ چھڑا دیتا جو تیرے پیر نہ چمیں گی تیرا متھا چمیں لگتا ہے اہتے فقیر انہیت اللہ پتہ نے سندہ پر اگزتا اے بہت غلط پاس سے ہندہ ساتھ جدو اس پاس سے آیا اللہ دی ذات کرم نوازی کیتی داڑی رکھ لی نماز تحجد میں جدو انہوں سے گھر وڑنا کئی بارہ میں کرنا نار سونے ہیں دیوال داکھ نہ کرنا جت سے تیرا پیر ہوئے ات سے خیر ہوئے میرے انہیت اللہ نے سدھے راہ لامن آگئے مفوت ہوئے آؤ نا چدا پر چودری خان دانے چھو ان دے رشتے دارے سے وجہ تو میرے خلاف ہو گئے کہ ساڑا بندہ انہیں خراب کر چلے اکل بے کوئی انسان دی جدو شراب پیندہ او دو سیئیہ جدو داڑی منوندہ او دو سیئیہ جدو گھر بچ لڑائی رکھدہ او دو سیئیہ تو جن نمازی بن گیا تحجد پڑن لگ پیاد داڑی رکھ لی خونہ ناکہ ساڑی شان بے خلاف وہ وجہ دے بچ عشق چاند کے نچن لگتے ہیں کوئی نچ کے دس سے یہ تھوڑی بات نہیں ہے صحابہ کرامی جسے وقت اللہ دے عسان یاد کر دیانتے وجہ دے چاہتے ہیں اللہ تعالی خود فرما دے جو مومنین ہیں ان کے سامنے جسے وقت تلاوت کی جاتی ہے قرآن کی ان کے قلوب وجہ دے آجاتے ہیں ہر صحابہ نے جذبہ ہوندہ یہ دنیاں کس ماں ہوندی ہیں حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں رومن دا جذبہ ہوندہ حضرت علی کرم اللہ واجو اور دیگر صحابہ نے چند لگتے ہیں جذبہ ہے تسی کیوں اتھیا ہے یہ جذبہ ہے اگر جمیں جمیں جذافہ ہوندہ جاوے اسے طریقے ناڑ پھر لذت ویکشیں گا کہ باقیابت دی جاوے پھر جمیں جمیں مستی اندر آوے تے مستی آواز آگاں لوکا نو مست کر چھلی پیر سونا سای رحمت بلند کرنے ایک بروہی نو کھڑے آن کیتا تقریر کاری عام جگہ تے بولنا ہور ہوندہ ہے تے جتے پتہ ہوئے کہتے علماء کرام بیٹھے لیں وہ تے کتنا مشکل ہوتا تے ایک انپڑ بندے نو کھڑے آن کیتا میرے پیر نے دسن واسطے لوکانوں کہ وہ تے علم دا سکھا نہیں چلتا جتے عشق قرآن دا دے رہا وہ بروہی کھڑا ہو کے کی پڑھ دا ہے ہوں اے یار ہوں ایو لفظی بار بار پڑھ دا گیا تو ساری جماعت وجہ دے چاہتے حضر صاحب دسنا چاندے آن فقیرو دیس کی پڑھے آپ پھر شیر پڑھ دیو میان صد کتابو صد ورک در نار کن صد ورک در صد کتابو صد ورک در نار کن روح دل راجان بے دل دار کن کتابا نو آگلا کسی اللہ والے نو دل دے چاہتے اس دل دے چاہتے وہ سارے علم بھر دے وے گئے پھر پوچھ دے آن فقیرو دل دیتے یہ توتے تھے بیٹھان دل کی تھے کسی دا دکان میں کسی دا بسترے تھے کسی دا ڈنگرہ میں ماں کی دھوہ پیر کا دل دوندہ ہے نا دنیا میں کوئی دھو بھی ایسا بھی تھی ہے کہ کپڑے اتار کے نہ دے میں تو دھو دے وے نے کپڑے اتار کے دے میں گا تو دھو دن گھڑی خراب ہو جاوے تو اکھ میرے آت سچی ٹھیک عرض ہو جاوے این جی فقیرو دل میں نو دےو میں مفت دھو بھی اتواڑا میں مفت دھو بھی اتواڑا ہی پیر نو دل دےنا چاہتے ستھاڑا پیر پیسے نہیں منگتا ہاڑی سونی نہیں منگتا گندہ دل منگتا گندہ جن دی بو تی نو اوندھی پی پریشانی گھر تی تیرے کو نفرت کرنے لگتا پینڈ دے لوگ تی نو چنگیاں نہیں سمجھ ان کسے بھی کامل نو دل دے کے وے لوگ تیرے پروانے بنا دے تھے لوگ تیری عزت کرنا لگنے جتھو تو گزرے تیرے ہم پیران تھلے لوگ چادران بھی چھانے تیری دی نو لوگ ترسند جن دل تھکدہ بھی کنا جب بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو انہیں خرید کر انمول کر دی یا رسول اللہ صحابہ کرام عرض کر دے اندین یا رسول اللہ جب تیرے لڑنائے لگے کوئی قدر نائے کوئی عزت نہیں حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے سیدنا صدیقی اکبر کے سینے میں دالا جدو حضور دنیا تو پردہ کر دے پھر سارے سحابہ نے ابا بکر صدیق کی بیعت کی کی لمن واسطہ سلوک تیہ نہ ہویا شمع رسالت آفتاب نبوت دنیا تو چلے گئے سحابہ کرام نے سنے آہا حضور نے فرمایا جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے صدیقی اکبر کے سینے میں دالا حضور نے فرمایا کہ دنیا جس بندے بھی میرے تحسان کیتا ہے اس دا بدلہ میں دے چھجے ہے لیکن صدیقی اکبر دے اس آنا دا بدلہ میں نہیں دے سکے دوستو کہ یہاں دوستاں سنے آہا ایو گل میرے پیر نے ساڑھی جماعت دے بارے ہوئے دستی ہے سلانہ عرصتے تقریر اکبر فرمایا اینا لوکان دے میرے تحسان اتنے نہیں اللہ تعالیٰ انہو عجر دے دے حسان تا میرے پیر دہے کی کسی نہیں اتار سکے لیکن حوصلہ افضائی کرنے انکساری کرنے میرے سجن سائیں تو پچھے اخیر جنہاں اپنی جتیدے تھلے نہ لگنا میں لوگ نفرت سمجھیں او گندگی انہاں ایج کر کے چڑھا جنے واقعہ کر سکتے ان جس ہی وہی گندگی آئے اسی پیڑے تو چنگے نہیں آئے یہ چنگے ہندے پنجاب بچوی اتنے پیران کوئی تسانوں قبول کرتا نہیں ایک میں تقریر سنی کسی بزرگ دی ہو پیا کہ بھئی ادھر چوروں کی جگہ نہیں ہے ڈاکوں کی جگہ نہیں ہے زانیوں کی جگہ نہیں ہے شرابیوں کی جگہ نہیں پھر ایک ادھر جانا پھر سجن سائیں فرما رہے ہیں ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ گناہ گارو سیاہ کارو آ جاؤ ادھر آ جاؤ مجھے میند کرنی آتی ہے میرا پیر ساو بچپن چون طریقہ سکھ دے رہنا پجائشی طور پہ ولی ہو کے پھر بھی خدمت کر کے مقام آسل کی دوستو ساڈی خوش نصیبی ہے اللہ تعالیٰ نے سانو ایسا محبوب بندہ دا جیڑا اپنے پیر دا بھی محبوب جیڑا مریدان دا بھی محبوب خلفہ اکرام پیر مٹھا رحمت اللہ لے دو وقت دے خلیفے پیر سونا سائیں دے پیر بھائی انہیں بھی آنکے بیعت کی یہ ممولی بات نہیں پیر بھائی جے کے جھکنا اوکھا کاما انہیں بیعت کی تیئے انہیں دا کوئی لمحہ دوستو ساڈے واسطے سو چند دے علاوہ ہے کس طریقے ناینہیں پریشنی دور کس طریقے ناڑے خود کفیلوں کس طریقے ناڑے گناہ چھٹ دے ہر وقت جگہ جگہ تے مرکز قائم ہونے جگہ جگہ تے جلسے ہونے میرے حضر صاحب فرمان دے ہون دے ہم پیر سونا سائیں نہ نوٹ کی خاطر نہ ووٹ کی خاطر نہ روٹ کی خاطر نوٹان واسطے تواڑے کو نہیں آونا خامن واسطے نہیں آونا ووٹ منگن واسطے نہیں آونا اللہ دی رضا واسطے اللہ تعالیٰ دے کرمن واسطے جیڑے دوست کو بیعت کرنا چاہ دینے وہ کئی دوست اتوار منگلت لے ہون دے وہ لوگ بھی کارے ہون دینے میں بھی کسے جلسے تو جانا ہون دا ہے ہیک بندہ آ گیا انہوں بیعت کیتا پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا آ گیا جس طرح ممکن نہیں وہ دوستیں گیار میتے سے لے آ کر ہر پہلی جلسہ ہون دا ہے سیال کوٹوں سے لے آ کر یا جی میں پندہ میں جلسے لیں دے ہو کسے جلسے تیڑا تھوڑے نیڑے ہوئے وہ تھے دوستان داودے کے لے آ کر اس طرح آسانی ہون دی یہ پیدا بھی ہوگی تبلیغ دا کم ماشاءاللہ ناروالہ دوست حافظہ بادہ دوست اگر تسی ویکھو فرکے ویکھو تو شاید اس طرح پیر بھی نہیں تبلیغ کر رہے جو میں سجن سائندے غلام تبلیغ کر رہے جس دکان پائی ہو دکان کے تبلیغ پکڑ گیڑا پھیری تے جاندہ ہے وہ پھیری تے تبلیغ کر دا رہے نور حسن پتہ نہیں اندر بیٹھا یا بیر بیٹھا ہے ہے پسروردہ گجران لے گیا تبلیغ کی تھی ہوتے پوری جماعت بنا چھتے ایک اندر فقیر نہیں آئی ہے وہ پوری بس لے کے آئی ہے بیڑے ہو برید ہو اس ان اندر جگہ کوئی نہیں کئی بندے کئی اوکسوں بچائے تو بھی بول کے تبلیغ کدھا ہے اللہ تعالیٰ جی مربانی ہو جاسی ان کی صحبت میں نہیں آتا شکی خبر دی ہے مصطفیٰ نے اے تکی اللہ تعالیٰ جی مربانی کہ ساڑھی جماعت وچ عالم لوگ بھی ہیں جیڑے اتھوی فارغ ہو کے آئے اونا نو اس فقیر نے سمجھایا یار تُسی اپنا علم لے کے تے کدھے کوئی جاکے مسیط مل دےو کدھے کوئی میں اکھا نڑویکھیا کنہ نڑ سنے آ ماں اپنے پیر سونا سائیں دی خدمت چھ بیٹھا ایک فقیر اتھو فارغ ہو کے آیا اوکدائی مسجد ملکی بیٹھ گیا حضور نے خبر آئی حضور بڑا غم کیتا ہاں فرما دیان بیٹا تنو سم مسیطان واسطے پڑھایا یہ امانت لے کے تو اتھے بیٹھ گیا انہوں فرمایا یا تا کوئی درس بنا یا تبلیغ دا کم کر آگا فیض جاری ہے یہ نوجوان بچے نے انہوں شوق بھی ہے اور انہوں صوبت بچ رہے کی علم آسل کیتا اوٹھے بھی بزرگان دے یہ منظور نظر رہے خاص خدمت چھ رہے تیرہ خاص خدمت چھ بندہ رہنگا ہے نا وہ کچھ بھی نہ پڑھیا ہو تن دے سینے چھے طاقت آ جان دیئے وہ لوگ کا نو مستفیض کر سکتا ساڑھے درس ہونے چاہیے دے ہر جگہ چاہیے دے وڈہ مرکز الحمدللہ پسرور آلیاں دوستان دی میند نار تھوڑی ساری جماعت دی میند نار انشاءاللہ جلدی تمیر ہو جاوے گا جتھے او سلسلہ بھی جاری ہووے گا لیکن بچے بچیاں حسن فقیرانیں پڑھاؤنے نے تاکہ لوگان وگا فیض اے بھی فیض آگے پیر سونا ساہی رحمت اللہ لے تو پہلے بزرگ درسان لے کوئی توجہ نہیں دیں دے آئے سو بطے کی علم دیں دے آئے اور وہ علم کافی ہوندہ ہے پیر سونا ساہی رحمت اللہ لے میں خیال آیا کہ عالم لوگ یہ سمجھ دینے کہ شاید انپڑان دا ٹولا جڑی یہ تصوہ پڑھا ہے آپ نے درس قائم کی تھی پھر فرمادے ہوں دیان مولوی صاحب سائنس نے اتنی ترقی کی تھی ہے کوئی ایو جی مشین نہیں بنائی کہ ایک پاس انپڑ بندہ پایا جاوے دوسرے پاس آلم بن کے نکلے اتنی انہوں نے ہی رسائی کہ جلدی تو جلدی آلم ہوند تھی اگا لوگ کا نفیض دے الحمدللہ وہ مشین میں اس آنو آپ بنا کے دے گئے سجن سائن دی شورت ویچ وہ بنائی وہ پھر لوگ اس تو علم حاصل کر کے اندیں کئی لوگ نوکریاں کر لیں دیں انہوں نے دا روزگار نہیں بیچاریاں دا لیکن اللہ والیاں نے سانویس واسطے خلیفہ نہیں بنایا ہا کہ جا کے وہ سلطان کو اٹھا چھنیاں تیہاں لوگ چوم چھڑے تو تو اتنے چپھول جاں میں پیر سونہ سے رحمت اللہ علیہ وسلماند خلیفہ بن گیا مریدنا کوڑ گیا کھاٹ بیچ گی منجی منجی بیچ گی مرگا زبا ہو گیا بس اس نو ایو خلافت دا چاہا نہیں یہ امانت ہے تیرے پاس اندھا صحیح استعمال نہیں کرو گے تو تو قیامت آلہ دن پوچھے پوچھو گا امانت ہے ہر بند دنوں کیوں نہیں مل جاندی جس سے اللہ والے طبق کو امید رکھ دینے انہوں نے دین دینے انجی جیڑیوں دوستانے تھا نوں گزارش کیتی ہے انہوں نے تامن کرو پھر بچیاں اپنے آن دے داخلے ہوتے کراو پھر جماعت دی مشور نالے کمیٹی بنا مانگے جیڑی انہوں نے چیک کرے کرے ساڑے پیران دے درستے داڑی منہ بچہ آپنے استاد نوں دبا لی سکدا دو بچے کٹھے سو نہیں سکدے تحجد دے ٹیم بھی کوشش ہون دیئے انہوں نے تحجد دی عادت پائی جا دے علم نالو عمل دا درجہ زیادہ ہے انہوں سے کافی کچھ اے چیزان ٹریننگ سکھیے جیڑی ہوں سانوں میں نہیں پتا کہ سونا سائن دے دور دیاں گلنا سانوں کافی یاد نے او دو پیچھے ساڑی ڈیوٹی لگ گئی اسی پھر تھوڑے نالے جانے ہیں مسافران طرح تبدیلیاں پیر سجن سائن بہت کم بتایا انہوں نے دائے شوکے کہ جی میں جی میں نال بچہ عالم بنے نال دنیاوی تلیمی اندھے کول اروج دی ہوئے کہ ہر میک میں بیچے جا سکتا انہوں نے پھر ہوتے کمپیوٹر بھی راکھتے ہیں اپنے مدری سے کمپیوٹر دے تلیمی دیتی جا رہے ہیں اسے طرح کوئی ساڑے بھی چون نیک بندہ صحیح سوچ رکھا نالا اگیاوے ایک کام مسیح اسے طرح کریے کتنے لوگ اپنے بچیاں نوحی فض کرامن واسطے بھیج دے لیں حافظ تو بندہ یا نے بندہ تو منگتا بڑھ جانتا ہے سڑکاں تے کھڑے کی تیوے بچے منگ دے پہلے کدھے کوئی کالج کا لڑکا بے کیا منگ دا انہوں نے بھی غریب لوگ ہوں دے نئی منگ دے کیڑی دکھ دی گا لے کہ درس بچ پڑا نڑا بندہ منگ دا پھر ہے انشاءاللہ کوشش کیتی جاوے گی کہ جیڑے بچے میرے پیر دیاں درسان بچ پڑھن انہوں نے تربیت پوری پوری ہووے انہوں نے درسے آئے کہ جیڑے دوست اپنی حمد کوشش نال دکھونا چاویں ایک بندے نے فقیر مضمل حسین صدیق صاحب نے 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 کاروباری آدمی مزدور آدمی دس ہزاروں نے لکھایا دس ہزار اس فقیر نے دے چھجیا دس ہزار کوئی اور بھی شاید کہا رہے اسی ہے ناروارد نے چودہ ہزار ترائے پکھیوں لے کے آئے مرکز باستے جنے جنے کی لکڑی ایک جنے کا بوجھ کترے کترے نا دریاء بن جاندہ ہیں فقیر مضمل حسین ناروارد دے جائے انہیں آکھے آئے بھی ایک چونڈی دو ٹریکٹر ٹرالی انہیں جتا اسی تیل پر والے گیا جتنے بھی مٹیوں سے سٹونی ہو گئے او سٹ دے سٹا اتنی جماعت تک ہے کی مشکل ہے اب گو آ گیا روزے اندھے وچھ فطرانہ تا دیندہ ہی ہوئی کی پتہ لوگ لے جاندے نے وہ صحیح جگہ تے لوندے نے کی نہیں لوندے یہ دیوو گے تھوڑے وچھو کمیٹی ہوئے با میں مرید نہ نہیں ہوگو کمیٹی وچھ تاخل ہو سکتے بلکہ ایسے کوششیں کرانے ایک مریدان دے علاوہ کمیٹی ہوئے جیڑی سیان کے ویک کے کہ جی منگلہ کر دے ہاں ان کی عمل ہو رہا یا اس دے خلاف ہو رہا حسد آلے نہ ہوں خامی ویک کے تو نار مشورہ بھی دے انجن نہیں کرنا انجن کرنا انشاءاللہ تعالی جیڑے مشورے آلے پاس سے ووٹ زیادہ ہوں گے اس پاس سے حسیدیو مانا کوئی بندہ یہ چاند آئے کوئی بندہ یہ چاند آئے کہ ساٹے علاقے وچھ بھی کوئی بدرس ہوئے انشاءاللہ تعالی انجی ہوئے گا ہر پاس سے قریب تو قریب بنا مانگے پر کوئی ہی قدر شروع ہوئے نہ پھر سنو آلمہ میں لڑ پونے ہیں جی آلن پھر وہ دنیا تا رکھ لب ہو گئے تے اثر ہوئے گئے اترانے دا مہنہ میں شروع ہو گیا لوگ سمجھ دینے کی اید آلے دیں گینا ہوں دا نہیں اگر پہلے دے ہو یہ تامی لگ جندہ ہے او تا آخری دیٹے بھی لگی روزیں بچ بھی دے سکتے ہو کئی نوجوان لڑکے نے انہاں کتنی قربانی دن دینے جنہاں لوگ کن لکھائے اور نہ پیسے وہ ہر مہینے انہاں کو اپنے خرچت جا کے انہاں کو پیسے لیا کے دن دینے جیڑے دوست پیسہ دے ہو وہ آن کے ویخیا بھی کرو بھی ساٹھے پہنچے بھی ہن کے نہیں پہنچے تھوٹے کڑھ آئے بھی ہن کے نہیں آئے انہاں لوگ کنوں میں اللہ بچا لگے گا فونا تو جیڑے کوڑ رکھ کے ورک دے رہنے یہ خدا واسطے دا پیسہ ہے لوگ کس شوق نڑکڑے آئے میں انہوں اپنے ذاتی استعمال چلے اندار رہم دوسرا جن در کو جمع ہوئے نہیں وہ ذاتی استعمال چلے اندار رہے کدھے برکت نہیں پوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور گئے کوئی بندہ آیا کہا یا رسول اللہ میری تنگ دستی نہیں نکل دی پہی نماز پڑھنا ہے ہاں جی میرا مسید لے کوڑ گا رہے حضور فرمایا مسید کوڑ کو فیدہ تھا نہ اٹھاؤں گا نہیں جی ایک میں چھپر جب بنایا ہے سایا بنایا ہویا ہے اوہ لکڑی میں مسید دی کان دھتے رکھی ہوئی حضور نے فرمایا مسید کوڑ اتنا فیدہ بھی نہ اٹھا اسی نکیزانوں اہمیت نہیں دینے یہ گل بھی کوئی دی یہ ایک بندہ پیسہ خدا واسطے جندہ پہ تو اپنے کوڑکیوں رکھنا کسے چودری در پیسہ ہوئے تو انج رکھ لیں تو پھر اتر نقی کرے انجی اللہ تبارک تعالیٰ دے راوچ لوگ زندے پہنے نہ میری ذات واسطے نہ کسی دی واسطے اللہ تبارک تعالیٰ صاحب خالص دین واسطے کام کرنے تفیق دے ہوئے جنہ دوستانوں پتہ ہے میں یہ پیسے قد اپنے کوڑ بھی نہیں رکھ دا بعض وقات کوئی فقیر میری خدمت کرے لوگ کل نوع کھڑ کہ آئے چیز شاید انہ پیسے اٹھلے کوئی پیسے ہونے دے کوڑ ہونے دے میرے کوڑ نہیں ہونے دے میرے کوڑ صرف آن کے کچھ ہے کرو بھی پہنچے کے نہیں میں انہ پیسے پوچھ کے دستان پھر تاکے جنسان لوڑ پوے سنو پتہ ہو بھی اتنے پیسے آگے او در فڑا چڑھ دیو سنو نہیں دس ہوگے تو پتہ نہیں لگے گا بھی ساڑے کوڑ دا نہیں بھی نہیں کی اوہ سی صاحب نہ اوہ کام میں چلونا ہے ہونے آج پہلے جنہ دوستان مرید ہونا ہوئے جنہ ویسے ذکر سکھنا ہوئے کلمیں سارے پڑے کرو اے بھی حکمہ صحیح بات تھا اندسنا مرید جس دائراتہ ہوئے گا مرید ہوئے اندر بی بیاں مائیاں بڑھنا میں کچھ بیٹھنیاں ہوئے گا اندر کو بی بیاں مائیاں بڑھنا بیعت ہونا چاہدے گا کچھ بندے بیعت ہونا چاہدے گا مرید ہو ہی اوہن کے جنہ دا ارادہ ہوئے گا اس دے بعد مراقبہ کر کے پھر دعا خیر ہوئے گا اے جس طرح ہسی پڑھئے پکڑھ لے گا ایک دوسرے ذکر کندے ہاتھ رکھ لے گا جنہ دائراتہ نہ ہوئے اوہ میرے ہاتھ تھا چھ بیعت دے ہوئے گا چھ بیعت نہیں ہوئے سواب دکھاتر سارے پڑھو مرید ہو من دکھاتر اوہ فقیر نہیں آؤہ فقیر پڑھن جنہ بیعت ہونا جویں آج پڑھے آپ نے دلچ پڑھتے جائے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن تو باللہ وملائکات ہی وکو تو بہی ورسول ہی وَلْيَوْمِ نَا خِرِ وَلْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشْرِهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَاسِ بَعْدَ الْمَوْتِ اَشْحَادُوا اللَّهِ الْلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شْرِكَ لَهُ وَاشْحَادُوا اَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرْرَسُولُهُ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ تَعَالَى رَبِّ مِنْ قُلِّ زَمْبِنْ وَعْتُوبُ اِلَّهِ دُعَا مَنْگُوَلَا تَعَالَى دین دنیا دی مشکل آنسان کرے پریشانیاں دور فرماوے کاروبارچ برکت ہووے دین دا شاوکو ہے طریقہ ذکر دائے جڑے مرید ہوئے انہوں دے پیڑا سبق ہے جڑے مرید نہیں ہیں انکی تے لنبے انہوں وستے بھی ضروری ہے ایک سے تُساں خیال رکھنا ہے بندے دا دل ہندہ ہے بی بیاں مائیاں بینا میں شاید ہو تر انتظام کیتا ہے نظر آرہا ہوگا کھبے پاسے پسڑ گیاں چا دل لندہ ہے ایک سے تُساں خیال کرتے کام کر دے یا وے لے بیٹھے وضو ہوئے یا نہ ہوئے اپنے دل اچھ پڑیا کرو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ چوہی گھنٹے کوشش کرو زبان نارنے تیل وچ پڑھ کئی بندے پوش دینے دی وہ مڑ بھول جاندہ ہے ہاں بھولدہ بھی رو ہے نا دو چار بار یہ بندے نو خیال آ جائے تھوڑی جی جھوٹی لالوے میرے آقا نے فرمایا زبان دے ذکر نارنے دل کا ذکر ستر گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے یہ ایک محفل دے وے چھے ایک جھوٹی دے وے چھے تو پانچ سو واری کریں پانچ سو واری تاں امی جھٹکا آگے گا تو ہو جاندہ یہ پانچ دا مٹ تیرا خیال دے جاوے گا تو ہزارہن تو وقت جاوے گا تے ہزارہ نو سترہ نال غرب دیو تے چووی ہزار سانس ہندہ بندے دا دن رات وچ تے ہون تقسیم کرو ہر روز دا تیری بچے توندی جاوے گی جیڑے پہلے تیرے سا غفلت جگزرے نے او بھی تیرا خاتہ پور ہو جاوے گا اینج ہووے گا جی ساری زندگی تو ذکر چی گزار کے گیا ہندے دے کھرچا کوئی نہیں اوکھا کوئی نہیں تھوڑی جی توجہ دی لوڑے جتے جتے فقیر ہندے ہو مراقبے دی کوشش کرو گے تو پھر زیادہ چلے گا ہر یار میتے کوشش کر کے دوستان دعوت دے کے جلدی آمن دی کوشش کرو جلدی پروگرام ختم ہوگے کرے لوگ دور جامع نالے ہندے نے نالے سانو و سانوی ہندیے اس طرح کئی لوگ شاید رہ جاندے ہم ان لنگر تھوں پھر اس ٹیم اسی اُس سے تیار بھی نہیں کر سکتے اندر جگہ ہی کوئی ہے اوہ پھر سانوی اس چاہے چیز جیسی معذرت چانے ہیں کیوں کہ تُسی میرے پیر دے غلام ہو کہ کسی جی خدمت نہ ہو سکے کہ میرے واسطے مناسب نہیں ہے میں امید ہے کہ تُسی نیک بند دے انہوں نے معاف کر دے ہو گئے اسے جی صحیح خدمت نہ ہو سکے اتنی گرمی چسی بیٹھے ہو ایسے وسیلے نا سے دعا منگاں گے انشاءاللہ تعالی سارے میں قبول ہوں کوش دوستانے میں دعا لوا کے آئے ایک فقیر ہوتے سوتھ فریقہ ویچون کو پریشانی آگئی انہیں دعا لوا کے آئے جتنے فقیران دے رشتے دار عزیز و اقارب کوئی فوت ہویا ہے یا کسے نساڑے ویچ بیٹھے میں تھے پریشانی ہے کوئی اس دے نیک مراد ہے ایس محفل دے وسیلے نا سے دعا منگنے لگے ہیں سارے دعا منگو اس دے بعد مراقبہ ہوئے گا مراقبے دے بعد جیڑے فقیر ایک دو ہینڈ پاک بنا منا لیں اگلے کھول کے نہ بنایا تھا اس طرح موری بات میں بھی تھک جانا یا دو دو چار چار ہونتا پھر ٹھیک ہے جیگہ تو بن لئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تو مقبول نظر ہو گیا یہ تیرا نقشہ محمدی بن گیا تینوں مبارک ہو گئے تو یقین رکھ پختہ بازید بستان میرے رحمت اللہ علیہ انہوں کسے نے عرض کی تھی یا حضرت منو اپنا کرتا دے ہو آپ نے فرمایا جہاں مات انو اپنی چمڑی بھی اتیڑ کے دے چھڑا جب تب کم میرے آڑے عمل نہ کریں گا کوئی پیدا نہیں جیسا نو پیر نا محبت ہے نا جیڑے کم ساڑا پیر کر دے بس اکتی کم کم پیر راضی ہو جا گیا پیر راضی ہو گیا تو خدا راضی ہو جا اللہ تعالیٰ سانو اپنے پیر راضی کرنے طفیقتہ فرماوے یاران دفعہ دروشی پڑھو ایک دفعہ صورت اللہ حمد شریف یاران دفعہ کور شریف رسالے کے کیسٹان دا بھی پتا کیتا کرو یہ فقیرہ انہوں دا کوئی رشتے دار ہے وہ گم ہو گیا ہے کھڑے ہو جانے تمہیں یاد آیا ہے دعاویوں دے واسطے جس بندے نو کیتے اللہ بے دستو سے دے انہوں نہ کیے وہ گونگا ہے تے اونج بابا ہڈ کاٹھڑا بندہ سنگل نہیں کھڑوں دا غیب ہویا ہے خواجہ دوستوں مکنداری پیر فضل علی قریش رحمت اللہ تیری مٹھا رحمت اللہ سنسان صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ بے رحمت مراقبہ کرو آپ نے مو دے کپڑا لے کے اکھاں بند کر کے آپنا خیال دل دے ہوگے دل دا خیال اللہ تعالی طرف این سمجھو نہ زمین نہ آسمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات مجود ہیں جس طرح تصوید چلن دی آواز آگئے کہ تھک تھک دی بجائے این سمجھ کے تیرے دل بچ اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ این عودي اللہ لا خوف علیہ ولا هم یحزنون اللہ زین آمنوا وکانوا یتقو آمنت باللہ صدق اللہ لی اللہ وصدق رسول نبی کریم ونہ 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 ذالک من شاہدین وشا کریم والحمد للہ رب العالم اللہ 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 کرنے والے جنتوں میں جائیں گے جو ذکر اللہ کا نہیں کرتے وہ بہت پچھتائیں گے اللہ اللہ کرنا راہ نجات ہے اللہ 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 کرنے والوں پر راض خدا کی ذات ہے اللہ 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 جنت دے چہوراں پیاناں پکار دیاں آجائے سونے آجائے سونے جاہاں جہاں 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 دیاں آجائے سونے آجائے جہاں جہاں پیرے سجن سائی چوروں ایکو تب بڑھنائی جان جائے جوڑو ری گر آیا ہے خیران پی جان جائے پیرے سجن سائی چوروں ایکو تب بڑھنائی جان جائے جاگوے چی دھمہ پہیاں نے اثر کار دیا آجاوے سونے آیا جاوہ جا مردیاں جنت دے تہوراں پہیاں پکار دیاں آجاوے سونے آجاوہ جا مردیاں ذکر اللہ دائے گھر گھر جا کے سکھائے آئے کنجریان و اومی آئے ناغلے بڑھنائی آئے ذکر اللہ دائے گھر گھر جا کے سکھائے آئے کنجریان و اومی آئے ناغلے بڑھنائی آئے اللہ باوز دیاں دھم 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 سارے جبیچ دھمہ اللہ ابا بردیاں آجاوے سونے آجاوہ جا مردیاں جلت دل چہوراں پنیاں پکار دیاں آجاوے سونے آجاوہ جا مار دیاں کسے مدانند اندر ڈولنے نہیں دیندے ناں گھراؤں فکیروں کو پال نہیں دیندے اللہ آبا کے چینہ تجارت لالان دی ایک گھڑی تیسو بط بندگی احساسان اللہ آبا کے چینہ تجارت لالان دی ایک گھڑی تیسو بط بندگی احساسان دے اللہ آبا کے گھڑیاں صدا بہار دیاں آجاوے سونے آجاوہ جا مار دیاں جلت دل چہوراں پنیاں پکار دیاں آجاوے سونے آجاوہ جا مار دیاں کسے مدانند اندر ڈولنے نہیں دیندے ناں گھبراؤں فکیروں دھوکہ نہیں دیندے ناں گھبراؤں فکیروں دھوکہ نہیں دیندے آجاوے سونے آجاوہ جا مار دیاں جلت دل چہوراں پنیاں پکار دیاں آجاوے سونے آجاوہ جا مار دیاں پگڑی اٹوپی داری تے میں سواک میاں پگڑی اٹوپی داری تے میں سواک میاں جتے وی جا وہ ہر دم رکھے اوپا سنیاں پیر سجڑنے ادسیاں گل لاں پیار دیاں آجاوے سونے آجاوہ جا مار دیاں پیر سجڑنے ادسیاں گل لاں پیار دیاں آجاوے سونے آجاوہ جا مار دیاں جلت دل چہوراں پہیاں پکار دیاں آجاوے سونے آجاوہ جا مار دیاں رو سلیدے او کام بگڑی اٹوپی داری تے میں سواک میاں بے خوب کے حالت میری او سارے من گئے رو سلیدے او کام بگڑے او سب پان گئے میں بے خوب کے حالت میری او سارے من گئے میں رو سلیدے نظران سجڑن یار دیاں آجاوے سونے آجاوہ جا مار دیاں جلت دل چہوراں پہیاں پکار دیاں آجاوے سونے آجاوہ جا مار دیاں مائے رو ماتے دنیاں مائے رو ماتے دنیاں ہس دیے تیری آد دینے ویٹ وستی مائے کس نو سونا مائے کس نو سونا دکھ یا پھرنے مائے کس نو سونا مائے کس نو سونا دنیاں مائے کس نو سونا مائے کس نو سونا موسیقی 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 میں جائے مسکین نوپر کر دے تیرے کوڑ کوئی پیز گھٹنائی میں جائے مسکین نوپر کر دے تیرے کوڑ کوئی پیز گھٹنائی ذکر کن ذکر کن تا ترا جانست پاکیِ حلد ذکرِ رحمانست مومنا ذکرِ خدا بسیار گو تاب یا پی درد و عالم مابرو ذکرِ حق پاکست چھوپا کی رسیر رکھت بربندد گروم آئید پلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جیسے بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں تیرا نام ستار غفار ہے ساڑھا نام آجز گناہ گار ہے ساڑھے گناہوں سے لرز زمین تیری ذات مولا غفور رہی تونے کوکاری مبد کردائیں جرم بے اندازہ بے حد کردائیں سپر دنبتو مائے خیش را تدانی حسابے کموں بیش را مغفرت دارد امیدد لطفے تو زان کے خود فرمودائی لا تقنا تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہی محمد والہی و صحابی اجمائی برحمت کا یاد